یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر رحمت کرتے ہیں اور یہ جو پہلانا رضا رہا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہا علیہ السلام کی توبہ قبول کرتے ہیں اور جو دعا ہے ربنا از علمنا انفسنا وعلم تک پہلانا لنا خاصرین یہ وہی دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ مانگی اور اس دعا کے صدقے اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کرنایا اور ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا واسطہ دے کے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یہ اللہ جو تیرے نام کے ساتھ نام چڑھا ہے اس نام کے صدقے جو ہے تو میری توبہ کو قبول فرما تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم اگر تو اس سے پہلے یہ تو دعا مانگی لے تو تو اس نام کے صدقے ہم پہلے تیری توبہ کو قبول فرما لے تو یہاں پہ حضرت امہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور چالیس سال تک جب وہ جنت سے نکالے گئے تو چالیس سال تک ان کی جدائی رہی تو چالیس سال کے بعد ان کی ملاقات اس جگہ پہ توبہ کس چیز کی جو جنت سے جب وہ نکالے گئے تو جنت سے جب اللہ تعالی نے ان کو زمین پہ اتارا تو زمین پہ اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین لنگا پہ اتارا گیا ہے اور جبکہ حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا ہے تو چالیس سال وہ ایک نسرے کو نومتے رہے اور نومتے نومتے اس پہاڑ پہ آکے ملاقات ہوئی یہ جبدہ رحمت بھی کہتے ہیں اس کو یہ رحمت والا بہار یہ اللہ کریم کی رحمت والا بہار یہ وہ کلر ہے اس کلر کے اوپر جو پاکستانی وہ یہاں پہ اپنے بلیک مارکر سے نام لکھ کے دارے ہیں یہ کہ انڈیا اور پاکستانی لوگ سنیلنکا کے انڈونیشیا کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں انڈونیشیا کے لوگ یہاں پہ اکثر انہوں نے نام لکھ کے بہت سبحانہ بہت سبحانہ بہت سبحانہ